اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایزی انڈرسٹینڈنگ اوف انگلیش امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کا ہمارا لیکچر ہے نیم اوف فروٹس پہ یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں فروٹس نیم یعنی کہ بھلوں کے نام آج کی جو ہماری فروٹس نیم کی لسٹ ہے وہ نہ تو زیادہ بڑی ہے اور نہ ہی زیادہ کم ہے تو آئیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں سب سے پہلا لفظ ہے ہمارا ایپل یعنی کہ سیب نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا اپری کوٹ یعنی کہ خوبانی نیکسٹ ورڈ ہے بانانا یعنی کہ کیلا فورٹ ورڈ ہے گاوہ یعنی کہ امرود اس کے بعد ہے پومی گرانیٹ پومی گرانیٹ یعنی کہ انار اس کے بعد ہے واتر میلن واتر میلن یعنی کہ تربوز پھر ہے میلن میلن یعنی کہ خربوزہ اب آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے واتر میلن اور میلن دونوں میں فرق ہے ایک ہے تربوز اور ایک ہے خربوزہ نیکسٹ ہے پیچ یعنی کہ آڈو یہ دیکھیں خ کس کی آواز نکال رہا ہے ج کی تو آپ نے ساؤنڈ پہ بھی فوکس رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ یعنی کہ پیر پیر مطلب ناشپاتی پائن ایپل پائن ایپل یعنی کہ اناناس نیکسٹ ورڈ ہے مینگو مینگو یعنی کہ آم گریپس گریپس یعنی کہ انگور ٹومیٹو یعنی کہ ٹوماتر یہ بھی ایک پھل ہے اورنج اورنج یعنی کہ مالٹا ڈیٹس یعنی کہ خجور خجوریں ان کو ہم ڈیٹس کہتے ہیں پلم یعنی کہ علوچہ اس کو آپ آلو بخارہ بھی کہہ سکتے ہیں لائم لائم یعنی کہ لیمو کی طرح کا کھٹا لیکن ہرا اچھا لائم اور لیمن دونوں میں فرق جو لائم ہے لائم کا کلر گرین میں لائٹ لائٹ گرین میں ہوتا ہے لیمو سے ذرا بڑا سائز ہوتا ہے اور کھٹا جو ہے وہ لیمو کی طرح ہی ہوتا ہے آپ نے لائم اور لیمن دونوں میں فرق ہمیشہ رکھنا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ پپایا یعنی کہ پپیتا اس کے بعد آجاتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ لیمن لیمن یعنی کہ لیمو یہ بھی ایک پھل ہے آگے ہے سٹرابری سٹرابری چیری چیری یا شاہدانہ اس کو شاہدانہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے کیوی کیوی ایک قسم کا پھل گریپ فروٹ گریپ فروٹ گریپ فروٹ کو ہی کہتے ہیں یا چکودرہ بھی اس کو کہتے ہیں یا چکودرہ جو بھی آپ کے علاقے میں کہتے ہوں اس کے بعد ہے ایوکیڈو مگر ناشپاتی یا اس کو ہم صرف ناشپاتی ہی کہہ لیں تو کافی ہوگا بلیو بیری جامن یا نیلی بیر تو امید ہے کہ کافی زیادہ ورڈز جو ہیں وہ آپ کے کور ہو گئے ہیں جو کہ نیکسٹ آپ کے کام بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فروٹ کی کہیں بھی ٹرانسلیشن کے لیے کوئی بھی آپ کا سنٹینس آ گیا تو آپ کر سکتے ہیں اور الفاظ کے ذخیرے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم کافی زیادہ جو نیمز ہیں ان پر ویڈیو بنائیں گے تاکہ ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود ہو ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے بھی لیکچر میں کہا تھا تو آپ نے پہلے الفاظ جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں ان کے مننگز یاد کرنے ہیں اپنی زمان میں یعنی کہ اردو میں اور اگر کوئی انڈین دیکھ رہا ہے ویڈیو کو تو آپ نے انڈیا میں جو بھی بولتے ہیں اس کو یعنی کہ اپنی لینگویج میں آپ اسے یاد کریں اس کے بعد ہی آپ سنٹینسز کی طرف جائیں ٹھیک ہے تو سنٹینسز کی طرف جب آپ جائیں گے تو اس میں کوئی بھی آپ کو جہاں وہ پریشانی نہیں ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی تو امید ہے کہ آپ کی نیم آف روٹس کی لسٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور امید ہے کہ سارا کور ہو گیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور پلیز میرے چینل کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ اور اسے سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ